مامی جی آپ نے ایک بہت سندر بات یہ کہی کہ اوبھوکتہ کا خیال کمپنیوں کو رکھنا ہوگا جبکہ زیادہ تر معاملوں میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنیاں اوبھوکتہوں کو لوٹنے میں لگی رہتی ہیں پروڈکس کے ذریعے اور کم سے کم اس معاملے میں آپ جو خیال رکھ رہے ہیں وہ بہت اہم ہے سوامی جی بجٹ کا ایفیکٹ مارکٹ پر بہت جلد نظر آتا ہے ترن دکھنے لگتا ہے بجٹ کے بعد بہت سارے سیکٹر میں بھوم دیکھتی ہے تو بہت سارے سیکٹر میں سنناٹہ پسر جاتا ہے اور آپ بریدنگ ایکسرسائز شروع بھی کر چکے ہیں تو سب سے زیادہ آج بریدنگ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت شاید پڑھنے والی ہے دیکھو آج میں اپنے ڈیوائن انٹویشن سے ہی آپ کی بات سنپا رہا ہوں کچھ ٹیکنیکل پروبلم کے کرنے سے آپ کی پوری بات نہیں مل پا رہی ہے تو سنکیت بھر ملتے ہوں اسی سے اپنی بات کہہ لے تو سنکیت ہی کافی ہے سوامی جی کبھال بھاتی بھائی پرنائیم اوجائی انولوم بلوم انولوم بلوم مناخسی جی آپ کر لو اور حسین بھائی نے جو کہا ہے ایک تو ہمیں بہکنا نہیں ہے پروڑو بھن میں نہیں آنا ہے اپنی بھوکتہ تو جیسے نیتا کے لیے ووٹر بھگوان ہوتا ہے ایسے اس بیزنیس کہو ادیم شیلتہ کہو ادیوک کے لیے تو جو اپنی بھوکتہ ہے وہی بھگوان ہوتا ہے تو اس کو affordable price میں چیزیں ملے 100% purity کے ساتھ ملے اور سب سے بڑی بات ہے چاہے وہ اس product کا دس بیس پساس سو سال بھی اپیوک کرتا ہے تو کسی بھی پرکار سے جو ہے اس کو نقصان نہ ہو کوئی بھی یہ اس کی جمعیداری ہے چاہے وہ cosmetic ہے چاہے وہ food ہے چاہے وہ medication ہے اس لئے میں کہتا ہوں یہ drug مافیا اور یہ ادیوگ مافیا ایک بہت بڑا لوٹ تنتر چلاتے ہیں یدی ملیوں سے آدرشوں سے گر جاتے ہیں اس لئے میں تو ستے میں جاتے ایک صدان تو ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی قیمت پر میں کہتا ہوں میں مر سکتا ہوں لیکن میں کسی کے ساتھ دھوکھا نہیں کر سکتا ایسی سنکلپ کے ساتھ اور میں تو چاہتا ہوں ہندوستان میں ایک قانون بنے جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں جو لوگ اگتاؤں کو دھوکھا دیتے ہیں ان کو آجیون کارواز اور مرتیو دنڈکہ پراؤدان ہونا چاہیے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو گروتی محلاؤں کو جہریلا دودھ پیلاتے ہیں دودھ میں گھی میں مسالوں میں تمام طرح کی چیزوں میں کیمیکل جو ہے اور آلگ لگ پرکار کے ملاوٹی چیزیں ڈال کر کے ان کی زندگی کو جوخمی ڈالتے ہیں اور کوسمنٹک کے نام پر اور میڈیشن کے نام پر بھی ایسی تباہی مچی ہوئی ہے اور اس سب کا وکرپ دینے کے لیے ہم سنکرپ کی ساتھ پرتیبت دہیں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ اگر ہم سچائی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کسی بھی طرح کی کوئی دکت نہیں آ سکتی کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی آرثک مہا شکتی بنے اور فائی ٹریلین کی ایکونوں میں بنے حسن بھائی بہت شاندار سوامی جی اور یہ مانگ آپ کی بہت جائز ہے بہت ضروری ہے ہم سے جب کوئی کہتا ہے کہ جہاں پر دودھ اور دواؤں میں ملاوٹ ہوتی ہے وہاں کیا امید کی جا سکتی ہے تو ایسے میں یہ جو مانگ آپ کی ہے بہت مضبوطی سے اوپر تک جانی چاہیے اور اس پر غور کر کے اس پر کوئی قانون بننا چاہیے بہت ضروری ہے سوامی جی لیکن اددمیوں کے ساتھ کاروباریوں کے ساتھ آج کسانوں کی نظر بھی سوامی جی بجٹ پر ہے اور اس کرونا کے دور میں ایک بڑی چنوٹی کے دور میں سرکار کے منتریوں کو ارث ویوستہ کو پٹری پر لانا ہے ان کو بہت ساری یوگ کرنے پڑیں گے لیکن ہمارا کسان اور ہمارا جوان یہ کیسے مضبوط ہوگا اس پر بھی کچھ آپ اپنی رائے دیجئے دیکھو میں آپ نشکش کے روک میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ کھیتی میں کھیتی کے ساتھ گو پالن پشو پالن ڈیری اور برکشا برکشا روپن بائیڈ آیورسٹی ہونی چاہیے اگری کلچر میں کھیتی میں بائیڈ آیورسٹی جب ہوگی کھیتی کا ملی پورا ملے گا اور پلاننگ کے ساتھ میں جتنی جس چیز کی ریکوارمنٹیں اتنی ہی کھیتی لوگ کریں اور ادیوگ میں جتنا بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں الگ الگ دیشوں سے قریب جو ہے ہم لوگ چالیس پچانس لاکھ کروڑ پہ کی چیزوں سے بھی زیادہ امپورٹ کر لیتے ہیں دیش کی آدھی سے زیادہ جتنا بھی امپورٹ کرتے ہیں کوشش کریں جیرو امپورٹ پر ہم آجائیں یہاں پوسیبل نہیں ہے لیکن نیونتم پر پانت دس پرسنٹ پر آجائیں آج بہت سے کشیتروں میں تو ایٹی نائنٹی پرسنٹ ہے کماری دیشوں پر نیر بڑھتا ہے ایکسپورٹ میں آج اٹھاروی شتاب دیتا ہے کہ ہم ویسوکی آمدلی میں پچیس پرتیشت اور ایکسپورٹ میں ہماری تیس پرتیشت بھاگیداری تھی اس دشا میں دیش کو لانے کے لیے مینی فیکچرنگ سے لے کر کے ریسرس سے لے کر کے نیوبینشن سے لے کر کے الگ لگ پرکار کی سرویسیز اب جیسے پوری دنیا میں ہم پروڈیکٹ ایکسپورٹ کرنے کے ساتھ یوگا چاری بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کے دوستوں دیشوں میں ہیلتھ کے نام پر جو دوائیاں اور تمام طرح کی چیزیں کھا کر کے دنیا پریشان ہو رہی ہے تو پوری دنیا کو ہم آروم کے دے سکتے ہیں اور اس میں لاکھوں کروڑ روپے بھارت کی ایکونومی کا کے اندر بھی ہم یوگدان دے سکتے ہیں اس کو بڑھانے میں تو ایک اور فیکٹر ہے کھا کر کے کھا دیتے ہیں ہم باہر سے مگا رہے ہیں اس کو بہت بڑا یہ ایک دیش کے لیے بھاتک ہے کہ ہم الگ الگ چیزوں میں لاکھوں کروڑ روپے ویڈیس میں دے دیتے ہیں اور ایک چیز انتی مور کہتا ہوں یہ بیڈی سگرٹ شراب اس کو جتنا ہو سکے بھائی کم سیون کرو اسے جی ڈی پی تو بڑھتی ہے لیکن زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں تو ہمیں نیگیٹیو جی ڈی پی کی طرف بھی نہیں جانا یہ ایک تھوڑا سا دوسرا ایسپیکٹ ہے وہ بھی میں نے کہہ دیا حسین بھائی تو نشیط روپ سے آنے والے دس سالوں میں آنے والے دس سے پندرہ سالوں میں اور میں یہ خالی سپنا نہیں دیکھ رہا ہوں میں حقیقت ہوتے میں دیکھ رہا ہوں کہ 2035 سالیس تک بھارت ورلڈ کی سب سے بڑی ایکونومک پولٹیکل سپریچول سپر پاور بنے گا اور اس دسہ میں سب کو پریاس کرنا ہے جیسے میں پریاس کر رہا ہوں آپ پریاس کر رہے ہیں انجہ ٹی وی پریاس کر رہا ہے کہ یوگ کے ساتھ ادھیمیتا کو بھی بڑھانا ہے ہمیں سب ہی دشاؤں سوامی جی آپ نے تو دس سال کا ٹارگٹ دیا 5 پیلین ڈولر کی جو ایکونومی تو جی آپ نے تو دس سال کا ٹارگٹ دیا پردھار منتری موڈی تو ستائیس سال کا ٹارگٹ بنا کر چل رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آتمنیر بھارت کی دشاہ میں آگے بڑھنے کے لیے ستائیس سال کا ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا آپ کا تو ٹارگٹ اور کم سمیں میں ہمیں یہ پورا کرنا ہوگا